اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دار علمان پر جو پرجا دربار چلتا ہے وہاں پر مختلف لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور کوئی خاص مدہ رہتا ہے تو میں خود آپ کے درمیان ویڈیو بنا کر اپیل کرتا ہوں میرے ساتھ جو میری بہن بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا نام ہے نازیہ بیگم آپ کے شہر محمد جنر پیشے سے آٹو ڈریور ہے ٹیمپراری آٹو چلاتے ہیں یہ لوگ جو ہے سبانپورا نامپلی جو درگہ حضرت یوسفین رحمت اللہ علیہ کے پاس میں رہتے ہیں نامپلی اسیملی کانسٹنسی آتی ہے ان کو جو ہے یہ ایک لڑکا ہے ایک ہی لڑکا ہے ان کو جس کی عمر ہے دیڑھ سال کی یہ بچہ جو ہے پیدا ہوا جب سے یہ بچے میں دو تین فالٹ ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے کی جو پشاپ کی نالی اور موشن کی جو نالی ہے یہ دونوں بلاک ہے اور ملے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے موشن میں بھی بہت تکلیف ہو رہی اور پشاپ میں بھی بچے کو تکلیف ہو رہی تو یہ بچے کو جو ہے آلریڈی ایک سرجری ہو گئی نائس ہاسپٹل میں ایک لیزر سرجری کی ہے اور مجید دو سرجریہ ہیں تو نائس ہاسپٹل میں بچہ زیرے علاج ہے اور یہ بچے کو تقریباً جو ہے دو لاکھ روپے کی ضرورت ہے ابھی اور مجید دو سرجریہ ہونے والے ہیں تو جب یہ دو سرجریہ ہوں گے تو یہ بچے کو پہلے ایک سرجری ہوں گی اس کے بعد میں ایک سرجری ہوں گی بہت غریب ہے ان کے والد آٹو ڈریور ہے اور ایک یہ بچے کو یہ پرابلم ہے کہ بائی برچ جو ہے بچہ ایک ہی کڈنی پہ ہے دوسری کڈنی نہیں ہے بچے کو یہاں پر ہے دیکھے یہ نیوکلئر سکین کی یہ ریپورٹ ہے بچے کی تو لیفٹ کڈنی نارمل ہے رائٹ کڈنی نوٹ سین ہے تو ایک ہی کڈنی پہ چل رہا بچہ اگر یہ سرجری ٹائم پہ نہیں ہوئی تو جو بچے کی کڈنی ہے وہ بھی کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے بہت معصوم بچہ ہے جل سے جل اس کی مدد ہونا چاہیے ان کا گوگل پہ ہے 8309740980 ان کا نمبر ہے ایکچولی یہ جو ہے سبانپورے کے ہے آپ لوگ جیسا جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے خلاف میں اور پرجہ دربار کے خلاف میں ایک مہم چل رہی ہے تو کئی لوگ جو ہے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو وہ جو توتلہ جو ویڈیوز بنا رہا ہے یہ اس کے ہی لاکھے کے ہے اس کے ہی گھر کے اس کے پڑوسی اس کے محلے کے ہے تو میں وہ توتلے سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کی مدد کریے دو لاکھ روپے تاکہ ہم جو ہے ان کی اپیل نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے بچے کی سرجری کرانا ہے آپ کا نام بولو کیا آپ کے شوہر کا نام کیا ہے محمد جنید کیا کام کرتے ہیں یہ بچے کو کیا پرابلم ہی ہے موشن کی اور یورین کی نالی مر رہی ہے پہلے بھی آپریشن واو یہ دوسری بار آپریشن ہے گنجائش نہیں ہے میری دو لاکھ روپے کا خرچہ بتا رہے ہیں اس وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں اپنے اس سے پہلے بھی اپیل ڈالے تھے ہم ان کو زیادہ مدد نہیں پہنچی جس کی وجہ سے میرے کو دوبارہ پری اپیل بنا رہا پڑھا یہ دوبارہ اپیل بنا رہے ہیں دوسری بار تو بچے کا کڈنی کا کیا پرابلم ہے آپ کے یہ کڈنی پہ چھوٹی کڈنی ہے پیدائشی بولے بھرم آ گیا ان کو وائٹ وائٹ بنا آ گیا اس کی طرف سے بھی انفیکشن آ کے وہ فیل ہو گئی اور دوسرا بات ہے یہ سرزیری کرانا وہ ضروری ہے یہ سرزیری کرانا اس لئے ضروری ہے اس کو بھی انفیکشن آ جارا بلاڈر میں پہنچ جارا جو بھی صاحب خیر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جو محلے کا جو توتلہ ہے اس کو بھی میری گزارش ہے کہ آپ کے ہی ایریے کہ آپ جہاں کے گارپوریٹ آ رہے ہیں وہاں کچھ ہے یہ لوگ آپ جائیے ان کی مدد کریں میں بھی مدد کرتا ہوں ہلتی کامپوٹیشن ہونا اس میں اپنے دونوں مل کے مدد کریں گے یہ بچے کا جل سے جلد علاج کرائیں گے شکریہ یعنی دارو السلام جو ہے بلکل نامپلی درگا سے کھکار کے تھکے ہوتی دور ہے یعنی دو دس خدم پہ ہے تو ہم جو ہے بلا مذہب و ملت بلا تفرخہ بلا سیاسی جماعت سب کی مدد کرتے ہیں یہ معصوم بچے کی سرجری کرانا سب کا فرض ہے آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے سب مل کے اپن مدد کریں گے اس کی جل سے جل سرجری کرائیں گے ان کا گوگل پہ نمبر ہے 8309740980 ان کا نمبر ہے شکریہ یار زندہ صحبت با